آج مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے تذکرہ نور پر مشتمل چند باتیں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا اللہ تعالی مجھے حق کہنے کی توفیق سے مالا مال کرے اور ہماری اس کعوش کو اپنی وارگاہ میں مستجاب کرے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچہ ذات بھائی تھے اور جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے سب سے پہلے حضور کی دعوت پر لبائی کا حضور کی نصرت اعانت اور مدد کے لئے پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوئے ان میں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا نمائع نام ہے اور آپ نے حضور علیہ السلام کے لئے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جو عظم کیا پہلے دن سے ہمیشہ اس پر کھڑے رہے اور پوری قوت کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لئے دین اسلام کے فروغ کے لئے مستعد اور فعال رہے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا حضور کے ساتھ یہ تعلق کے حضور کے چچہ زاد بھائی تھے لیکن یہ تعلق اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے جب حضور اپنی لادلی صاحب زادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہہ کو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے عقد میں دے دیتے ہیں اور پھر وہ قربت جو حضور کو حضرت مولا کائنات سے حاصل تھی اور زیادہ گہری ہو جاتی ہے جب مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت ہوئی تو حضور نے انسار کو اور مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو حضور نے انہیں اپنا بھائی قرار دیا حضرت سیدنا علی المرتضی کے مناقب آپ کے فضائل پر مشتمل بہت احادیث ہیں جو کتب احادیث کے اندر موجود ہیں لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضی کی محبت کو آپ کے پیار کو پوری امت میں راسخ کرنے کے لئے ارشاد فرمایا حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ روایت دیگر اصحاب رسول سے بھی مروی ہے تقریباً تیس اصحاب اس روایت کی شہادت دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے تو حضور نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبوبیت کے لئے آپ کے پیار کے لئے لوگوں کو آمادہ کیا اور ان کی محبت لوگوں کے سینوں میں دلوں میں جاگوزی کی حضرت علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور نے ارشاد فرمایا لَا يُحِبُّ عَلِيًا مُنَافِقُن وَلَا يُبْغِزُهُ مُومِنًا علی سے منافق محبت نہیں کر سکتا اور مومن بغض نہیں رکھ سکتا حضرت علی المرتضی خود اشار فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی مومن کی ناک پہ تلوار بھی مار دوں تو اس کے باوجود بھی وہ میرے ساتھ بغض نہیں رکھ سکتا اور اگر کسی منافق کو میں خزانے بھی دے دوں تو وہ میرے ساتھ محبت نہیں رکھ سکتا تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت یقیناً ایمان کی علامت ہے اور آپ کا بغض نفاق کی علامت ہے اس لئے اہل ایمان حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیشہ محبت کرتے آئے ہیں اور کیوں نہ ان سے محبت کی جائے کہ جن کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے جن کی محبت دین کی محبت ہے جن کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت قرار دی گئی ہے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے ہر مومن کا ولی قرار دیا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی روایت میں آتا ہے حضور نے اشار فرمایا کہ اِنَّا عَلِيًّا مِنِّي وَآنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُومِنٍ کہ بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور وہ ہر مومن کا بلی ہے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مایار حق ٹھہرایا اور حضرت علی المرتضی کے حوالے سے قیامت تک آنے والے جو فتنے تھے ان کا ذکر بھی کرتے ہوئے حضور نے فرمایا خود حضرت مولا کائنات اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں ایک دن حضور نے مجھے دیکھا اور فرمایا کہ تیری مثال حضرت عیسیٰ کی ہے حضرت عیسیٰ کے معاملے میں آکے دو طرح کے لوگ برباد ہو گئے کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ بغض رکھا حتیٰ کہ ان کی ماں پہ تحمت لگائی وہ بھی برباد ہو گئے اور کچھ لوگوں نے ایسی محبت کی کہ ان کے بارے میں وہ کہہ دیا جو وہ نہیں تھے انہیں ابن اللہ کہہ دیا اللہ کا بیٹا کہہ دیا تو وہ لوگ بھی برباد ہوئے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں میرے بارے حضور نے اشارت فرمایا کہ تیرے معاملے میں آکے بھی دو لوگ برباد ہوں گے ایک محبت کر کے برباد ہوں گے ایک بوز رکھ کے برباد ہوں گے حبابِ زیبقار ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہیں محبت میں گمرہ تو نہیں ہو رہے اور یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دل کے کسی گوشے کے اندر کوئی بوز تو موجود نہیں ہے حضرت مولا کائنات کا نام قلب کی تکلیف کا سبب تو نہیں ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کے ساتھ محبت کوئی اس طرح کا رنگ اختیار تو نہیں کر گئی کہ جن کی عظمتوں کے قصیدے زبانِ رسالتِ ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑے گئے ہیں ہم ان کا بھی انکار کر دیں تو حضرت سیدنا علی المرتضی کی ذات کو میار ٹھرایا گیا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور علیہ السلام کا روشن فرمان آنا دار الحکمت والی ان بابوہا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے تو یہ بھی اشارت فرمایا آنا مدینة العلم والی ان بابوہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے تو حضرت سیدنا علی المرتضی حکمت کے دروازے ہیں اور حکمت کے وہ موتی جو آپ کے دامن میں ہیں آئیے تھوڑے وقت کے لیے کچھ موتی ہم بھی چنتے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں افضل الزہد اخفاء الزہد بہترین زہد وہ ہے جس میں زہد کو مخفی رکھا گیا ہو انسان اپنی عبادتیں اپنی زندگی کے عامال صالحہ جتنا مخفی رکھے گا اس قدر ہی اس کو اللہ کی رحمت نصیب ہوں گی اور یہ اخفاء ہی اس کے زہد کا حسن ہے اور یہی اس کے زہد کا جمال ہے تو حضرت مولا کائنات نے افضل زہد اس زہد کو قرار دیا جس میں زہد کا اخفاء ہو اور ایک دوسرے قول میں آپ اشارت فرماتے ہیں اشرف الغنائے ترک المنا بہترین غناء یہ ہے کہ آرزوں کو ترک کر دیا جائے آرزوں میں ترک نہیں ہوں گی تمنائیں ختم نہیں ہوں گی تو پھر انسان خرپتی ہونے کے باوجود بھی کنگان رہے گا ہر وقت ہر لمحہ ہر لہزہ اس کی حرص اسے بیچین اور مسترب رکھے گی تو اشرف غناء بہتر غناء جو غناء اس کے قلب کی تسکین کا ساما بنے جو اس کے باطن کے قرار کا ساما بنے جو اس کو دنیوی زندگی میں بھی راحت پہنچائے اور اس کی زندگی میں جمال اور حسن پیدا کرے وہ وہی غناء ہے جس میں آرزویں دم توڑ جائیں اور خواشات اس کی ختم ہو جائیں تیری آرزو ہے کہ ہو میری آرزو پوری میری آرزو ہے کہ تیری آرزو بدل جائے تو اشرف الغناء ترک المنا آپ نے ایک دوسرے مقام پہ اشارت فرمایا عظم الخالق اندہ کا یسغر المخلوق فی اینکا اللہ تعالی جللہ شانہو کی عظمت جب اجاگر ہو جاتی ہے اور تیرے دل اور دماغ میں اس کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے تو پھر مخلوق تجھے بڑی دکھائی نہیں دیتی پھر کائنات کی حقیقت تیرے سامنے کھل جاتی ہے جب مالک کی عظمت تو جاگر ہو جائے تو پھر کائنات تیرے سامنے بڑی نہیں رہے گی وہ چھوٹی ہو جائے گی فرمایا اگر کوئی لونڈی اپنے ہاتھ میں خنزیر کی انتڑیاں لے کے آئے تو ان انتڑیوں کی جو اہمیت ہے میری نظر کے اندر دنیا کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے تو یہ وہ سبق ہے توحید کا اور اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کی عظمت کے اقرار کا کہ جو بندے کو دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے اور مالک کی عظمت کے سائے میں کھڑا کر کے اس کی نگاہوں میں دنیا کو چھوٹا کر دیتا ہے حضرت علی المتظر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا یہ قول بھی سننے کے قابل ہے فرمایا لا غناء کل اقل ولا فقر کل جہل ولا میراس کل حدب ولا زہیر کل مشاورہ کتنی خوبصورت باتیں اشاد کی اور کتنے قیمتی موتی ہیں جو عطا کیے فرمایا لا غناء کل اقل اقل جیسی مالداری نہیں ہے جو مالداری جو دولت جو سروت اقل کی صورت میں اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے عطا کی ہے وہ کوئی اور دولت اس کی جگہ نہیں لے سکتی ہے بلکہ ایک مقام پہ فرمایا کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں اس نے جاہلوں کو مال دیا اور ہمیں علم عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے اقل کی صورت کے اندر جو غناء نصیب کیا ہے اسی شخص کو تو وہ بڑی دولت ہے فرماتے ہیں کہ اس جیسا غناء کوئی نہیں پھر فرمایا ولا فقر اقل جہل اور جہالت جیسی محتاجی فقیری اور غریبی نہیں ہے جو جاہل ہے تو اصل میں فقیر اور محتاج ضرورت مند وہ ہے جس کے پاس چراغ علم نہیں اور جہالت کے ڈیرے جس کے ہاں ہیں پھر ارشاد کیا ولا میراس اقل عدب اور عدب جیسی کوئی وراست نہیں ہے بندے کو اپنے ماں باپ سے اپنے بڑوں سے جو دولت ملی ہے جو وراست ملی ہے وہ بہترین وراست خسن عدب ہے اگر ان کو اچھے عدب مل گئے تو یہ حقیقی دولت ہے حقیقی میراس ہے جو اس کو اپنے بزرگوں کی جانب سے ملی ہے اور اگر اس کو درہم و دینار بہت مل گئے اس کو دنیا کی بڑی دولتیں مل گئیں لیکن اس کو عدب کی دولت نہیں ملی تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے تو بہترین میراس کسی کو جو نصیب ہوئی وہ عدب ہے تو عدب وہ دولت ہے عدب وہ سروت ہے کہ جو باقی ساری سروتوں سے اور دولتوں سے بھاری ہے حضرت سیدنا علی المتغر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے چوتھی بات اشارت فرمائی وَلَا زَهِرَا كَلْ مُشَاوَرَا مُشَاوَرَت جیسا کوئی مددگار نہیں ہے جو زہیر اور جو مددگار مشاورت ہے اس طرح کا کوئی کوئی بھی مددگار اور کوئی بھی ساتھی اور کوئی بھی جو ہے وہ دوست نہیں ہے حضرت سیدنا علی المتغر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا ایک قول نور دیکھئے جو آپ نے انسانی زندگی کی تہزید کے لیے ہمیں ارشاد فرمایا ہے فرمایا اگر کوئی تجھے اچھا تصور کرنے لگ جائے تو تُو اس کے تصور کو سچ کر دکھا اگر تیرے بارے میں کسی کی رائی ہے کہ یہ بہت اچھا ہے اور تُو جانتا ہے کہ میں اچھا نہیں ہوں تو تُو حقیقتاً اچھا ہو جائے تاکہ اس کا ذن تیرے بارے درست ہو جائے عالی حضرت امام اہلِ محبت امام الشاحمد رضا خان فاضلِ بریلوی علیہ الرحمہ آپ حافظِ قرآن نہیں تھے لیکن لوگوں کا یہ گمان تھا کہ آپ حافظِ قرآن ہیں ماہِ سیام کی گھڑیاں آئی تو لوگوں نے آپ سے کہا حضرت آپ اس مرتبہ قرآن سنائیے تو آپ قرآنِ مجید کے حافظ نہیں تھے لیکن لوگوں کا یہ ذن تھا تو آپ نے قرآنِ مجید یاد کر لیا اور ایک مہینے کے اندر حفظ بھی کیا اور سنایا بھی روزانہ پڑھتے تھے اور شام کو سنا دیتے تھے کہ لوگوں کا میرے بارے ذن یہ ہے کہ میں حافظِ قرآن ہوں تو چلو میں حافظِ قرآن بن جاتا ہوں تو سید نری المتضا فرماتے ہیں جب لوگوں کا تیرے بارے اچھا ذن ہو تو تُو ان کے ذن کے مطابق ہی ہو جا تُو ان کے ذن کو سچا کر دکھا آپ کا یہ کول کول جو زندگی میں بہت زیادہ ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے بالخصوص فتنے کے دور میں یہ کول انتہائی رہنمائی کول ہے ارشاد فرمایا کن فی الفتنہ کا ابن اللبون لا زہرن فیرکب ولا درن فیحلب فرمایا تُو فتنے کے زمانے میں اونٹ کے دو سال کے بچے کی طرح ہو جا نہ تیرے پر سواری کی جا سکے اور نہ تیرا دودھ دھویا جا سکے یعنی فتنے میں تُو لوگوں کا فتنے میں مددگار نہ ہو اور ان کے لئے کسی طرح بھی تُو معاون نہ بن پائے تو فتنے میں اپنے دامن کو بچا کر کے محفوظ رہا جائے اور اپنی حفاظت کی جائے تو کتنی خرصت میں سال دی کہ جس طرح اونٹ کا دو سال کا بچہ ہوتا ہے کہ وہ دودھ بھی نہیں دیتا اور سواری کے قابل بھی نہیں ہوتا تو نہ تو تُو فتنے کو کوئی طاقت فراہم کر سکے اور نہ ان کی کوئی مدد کر سکے اور نہ ان کی کسی ضرورت کو فتنہ گروں کی کسی ضرورت کو پورا کر سکے ابن لگون کی طرح ہو جائے پھر آپ نے یہ بھی اشارت فرمایا آپ نے اشارت فرمایا جس نے اپنے نفس کا معاصبہ کیا وہ کامیاب ہو گیا وہ مراد ہو گیا اور جو محاصبہ نفس سے غافل رہا وہ نقصان میں رہا اور جس نے اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے من میں سما لیا اپنے باطن میں اتار لیا وہ امن پا گیا ومن اے تابرہ اور جس نے عبرت حاصل کی اب سارا اس کی آنکھیں کشادہ ہو گئیں اور اس کا سینہ روشن ہو گیا اسے نورِ معرفت مل گیا ومن اب سارا فاہمہ اور جس کو بصیرت کا نور مل گیا تو وہ سمجھدار ہو گیا ومن فاہمہ عالمہ اور جو فہم کی دولت سے مالہ مال ہوا وہ حقیقی طور پر عالم بن گیا سیرے یاد کرنے سے عالم نہیں بنتا بلکہ عالم بننے کے لئے بصیرت کا نور چاہیے عالم بننے کے لئے بصیرت کے اجالے چاہیے خوفِ خدا چاہیے خشیتِ الٰہی چاہیے تو یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں علم کی طرف لے جاتا ہے اور ایک عالم کے لئے محاسبہِ ذات سے شروع ہو کر کے فہمِ دین تک یہ ساری منزلیں آتی ہیں تو پھر وہ عالم بنتا ہے حضرتِ سیدنا علی المتضار رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں من عظم صغار المصائب ابتلاہ اللہ بکبائے رہا جو چھوٹی مصیبتوں کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے اللہ تعالی جللہ شانہو اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے زندگی کے اندر مصیبتیں آلام مصائب ہمیں آتے رہتے ہیں تو چھوٹی مصیبت آ جائے تو خمخہ وعویلہ نہیں مچانا چاہیے اور اگر چھوٹی مصیبت پر وعویلہ مچانے لگ جائیں گے تو پھر ایک جنہ آئے گا کہ اللہ بڑی مصیبتوں میں بھی ہمیں مبتلا کر دے گا تو حضرت علی المتضار نے کتنا روشن قول ہمارے سامنے رکھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے امتحان آ جائے اس کو سبر سے حوصلے کے ساتھ اس امتحان کو اس آزمائش کو گزارا جائے تاکہ بڑی آزمائش سے بڑی مصیبت سے بچا جا سکے آپ کا ایک اور قول بھی دیکھئے فرمایا تھوڑا سا شک دین بگاڑ دیتا ہے اور تھوڑی سی دنیا آخرت برباد کر دیتی ہے تشکیق جب پیدا ہوتی ہے تو پھر دین نہیں رہتا علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بھی کہا تھا کہ غلامی سے بہتر ہے بے یقینی تو بے یقینی جب روحوں میں دلوں میں اترنے لگے تو پھر دین نہیں بچتا دین باقی نہیں رہتا اور تھوڑی سی دنیا داری آخرت برباد کر دیتی ہے یہاں دنیا داری سے مراد خدا سے غافل ہونا ہے چیز دنیا عرض خدا غافل بودن علامہ رومی کہتے ہیں خدا سے غفلت کا نام دنیا ہے سونے چاندی کاروبار یہ زندگی کے عمور دنیا نہیں ہے جب غافل ہوں گے تو وہ چاہے ہم ممبر پہ بیٹھے ہوں گے یا قابل کا تواف کر رہے ہوں گے تو وہ دنیا داری ہوگی تو ہم اپنے آپ کو غفلت سے بچائیں اور تھوڑی سی دنیا داری سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تاکہ آخرت کی بربادی نہ ہو حضرت سیدنا علی المتظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور پر سنتے جائیے فرماتے ہیں پرہیزگاری کے سوا حلم درست نہیں ہے اور تمہ سے دین سلامت نہیں رہتا جب پرہیزگاری موجود نہیں رہتی تو پھر طبیعتوں میں حلم پیدا نہیں ہوتا اور جب کسی کی طبیعت میں تمہ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر دین سلامت نہیں رہتا جب تمہ پیدا ہو تو پھر دین کی حفاظت کون کرے گا تو حضرت سیدنا علی المتظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نور نور اقوال ہماری زندگی کے تیور اور دھارے بدل سکتے ہیں اور ہمیں ایک اچھا اور صالح انسان بننے کے لئے یہ قول ہمارے لئے رہنما ہے اور روشنی ہے حضرت علی المتظر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو چونکہ شہر حکمت کے دروازے ہیں اس لئے میں انہیں زندگی گزارنے کا کامل اور مکمل نصاب دیا ہے اس نصاب زندگی سے زندگی کا حسن کشید کیا جا سکتا ہے اور زندگی کی بہتریاں تلاش کی جا سکتی ہیں اللہ ان کے نقوش پاکی برکتیں روحوں میں اتار دے و آخر دعوانان الحمدللہ موسیقی موسیقی